موسیقی السلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اقاسن جم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سندھ کے لوگ سارے پاکستان سے پیچھے رہ گئے کرپشن کے دو گوڈ فادر ہیں ایک نواز شریف اور ایک زرداری میرا جینا مننا پاکستان میں نہیں تو مجھے کیسے آپ کی فکر ہوگی محضر معاشرے میں کرپٹ اناثر کا بائیکوٹ کیا جاتا ہے چیئرمن پاکستان داری کے انصاف عمران خان کا ابادو میں دلسے سے خطاب پاکستان کے آئین کے مطابق ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ممکن نہیں ہے کوئی مائنس نواز فارمولا نہیں نواز شریف اور شہباز شریف تیس سال سے ایک ہی پیچ بر ہے مردم شماری ہو گئی اب حلقہ بندیاں ہونی ہے امید ہے بل پر اتفاق ہو جائے گا وزیر آزم شاہد خاکان ابباسی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو پاکستان کے وزیر آزم کا غیر ملکی کمپنی کا ملازم ہونا غیر آئینی ہے نواز شریف کی وجہ سے پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ان کی نا اہلی اقامے پر ہوئی وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ نے بھی اقامہ لے رکھا ہے پیپلز پارٹی کے رہنمائے پتاز سنگی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد پولیس نے سینئر صحافی حامد میر کے خلاف فوج کے خفیہ دارے آئی ایس آئی کے مقتول ریٹائر افسر خالد خوجہ کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کر لیا حامد میر کے ساتھ نامزد دوسرا ملزم اسمان پنجابی ہے جس کا تعلق مبینہ طور پر کال ادم تحریک تالبان سے بتایا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نہتے اور معصوم کشمیری عبر ظلم و ستم جاری بھارتی دہشتگرد فوج کی جانب سے کی جانے والی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے بھارت کے اس صفحہ کانہ بربریت کے خلاف کشمیری شہری سراپا احتجاج ایمکی ایم پاکستان کا مردم شماری نتائج کے خلاف لیاقت آباد میں احتجاجی جلسہ سربرا فاروق ستار کا جلسے کے شرقہ سے خطاب کہتے ہیں 23 اگس کو ہم نے تاریخ رکم کر دی مردم شماری میں کراچی کی آبادی صرف ڈیڑھ کروڑت ظاہر کی گئی آج گنتی کم کی ہے کل پانی کم کر دیا جائے گا چودری برادران کا نیپ کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ آمدن سے زائر احساسوں کے مقدمات کے حوالے سے نیپ کی جانب سے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویس الہی کو سمن جاری کی گئے تھے گجرا والا سے نکیال جانے والی مسافر وین تیز رفتاری کے باعث پنجوڑا کے مقام پر گہری کھائی میں جا گئی افسوسناک حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے پانچ مسافر جان باہق جبکہ چودہ زخمی ہو گئے جان باہق اور زخمی مسافروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ میں کسٹم حکام کا ایکشن کسٹم حکام نے کاروائی کے دوران کروڑوں روپے کی غیر ملکی کرنسی اور آئیس ہیروین دبائی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ممنوع سامان ایک شادی شدہ جوڑے کو گرفتا کر کے برامت کیا گیا پنجاب بھر میں آج بھی اندھا کر دینے والی اسموک کا راج رہا شدید دھن کے بائیس متعدد پروازے منسوخ ہو گئیں پزائی آلودگی کے نتیجے میں بننے والی زہریلی دھن سے بیماریاں پھیلنے لگیں اسموک کے بائیس پنجاب بھر میں شدید بجلی کا بہران شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا دھنٹ نے کر دیا سسٹم بے حال لوگوں کا ہو گیا جینا محال یہ اسموک ہے یا بھارت کی کوئی چال محکمہ موسمیات کی جانت سے پنجاب میں اسموک کا ذمہ دار بھارت قرار ترجمان محکمہ موسمیات کہتے ہیں اسموک کی وجہ بھارت میں کٹائی کے بعد جلائی جانے والی فصلے ہیں جنگلات کی کٹائی پوری دنیا بلخصوص پاکستان میں محولیاتی تبدیلی کی بڑی وجہ ہے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر ملک کے مجموعی رقبے میں سے بارہ فیصد رقبہ جنگلات کے لیے مختص کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ مشاہد اللہ خان کی میڈیا سے گفتگو کل جماعتی ہریت کانفرنس کے رہنمہ سید علی گلانی کہتے ہیں کشمیر میں ڈیرھ کروڑ انسانوں کی تقدیر اور مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے کشمیر کی مضامتی قیادت کشمیری عوام کی غالب اقصریت کی حقیقی نمائندہ ہے بھارت کا موقع مسئلہ کشمیر کے تاریخی حقائق کے منافی ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف بڑا ایکشن ملک کے بڑوں سے احتساب کا عمل شروع کر دیا کرپشن کے الزامات میں گیارہ شہزاد گریفتار چار موجودہ جبکہ چونتیس سابق وزرہ کو بھی گریفتار کر لیا گیا سعودی علماء نے کرپشن کے خلاف سخت فتوہ جاری کرتے ہوئے کرپشن کے خلاف حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا سعودی عالمین دین کہتے ہیں کرپشن کے خلاف جنگ کرنا مذہبی فریضہ ہے کرپشن سے لڑنا دہشتگردی سے مقابلے جتنا اہم ہے ایرانی بورڈرگارز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپے مقابلے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کے آٹھ اہلکار جاں بہاق ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق یہ جھڑپے ایرانی داروں حکومت تہران سے 865 کلومیٹر دور آزربائیجان کے صوبے سے منسلک سرحد پر ہوئیں اور سابق کرکٹر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف لیکٹائن دمام الحق کو لاہور کلندرز کا ایڈوائزر بنا دیا گیا ان دمام الحق کہتے ہیں کرکٹ میں 30 سال ہو گئے مگر لاہور کلندرز جیسا کام نہیں دیکھا لاہور کلندرز کے ساتھ شامل ہونے پر فہر ہے ہیڈلائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل ہوگی اس پریک کے بعد موسیقی